اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح کیوں کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ علیہ کلی شہین قدید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیوں فرمایا اس لئے فرمایا کہ تم اس کی قدرت کے حوالے سے مانگو اس سے مانگو اے اللہ میں تو قدرت نہیں رکھتا میرے اندر تو اتنی جان نہیں ہے میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کام کروں اور ان نفسانی خواہشات کو کچھلوں لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں تو اللہ مجھے اپنے قدرت کاملہ سے اس ماحول کی تاریخیوں سے مجھے بچا لیں یہ آگ جو چاروں طرف بڑک رہی ہے اس سے مجھے بچا لیں تو یقیناً ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بچائے اور اگر کبھی مبتلا ہوگے تو یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی جب تم نے ان کو پکار لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ہوگی لیکن پہلے گناہ کو گناہ سمجھو تو صحیح یہ تو سمجھو کہ یہ تاریخی ہے یہ ظلمت ہے یہ آگ ہے یہ جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لیں تو ایک طرف حمد کرو اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرو جس میں خیال ہو کہ یہ تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ میں بازار میں نکل رہا ہوں یا اللہ میں فلاں کام کے لئے جا رہا ہوں وہاں پر نکاحوں کے بڑے فتنیں موجود ہیں اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا لیں مانگ کے جاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جاؤ اب اگر فرض کرو کچھ فرض کرو اول تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ لیکن اگر پھر مبتلا ہو گئے کسی وجہ سے تو توبہ کی توفیق ہوگی ضرور ہوگی ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جب تم اللہ کے حوالے کر کے گئے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے نفس پر مشکت ڈالنے کا پورا عظم کیا اور پھر بھی مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جلالہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ضرور ہو اور اگر اس طرح دھیلہ چھوڑ دیا کہ ارے بھئی ذرا چکھ لو مزا اور پھر بعد میں کر لیں گے توبہ تو اللہ بچائے پھر اس میں پڑھتے 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 پھر توبہ کی توفیق ہونا بھی اللہ بچائے تو میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہی سے مانگ اس اللہ سے مانگو جس نے حضرت خریر اللہ علیہ السلام کے آگ کو تھنڈا کر دیا اور ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَادَ فِي الظُّلُمَات اندھیریوں میں کس کو پکارا اللہ کو پکارا کیا کیا کبرا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کیا ہوا اس کا نتیجہ تین دن تو آزمائش رہی تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ کیا وہ وقت گزرا ہوگا پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں سبحان لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کچھ وقت گزرا اللہ ہم یہ بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا وقت آزمائش کا گزرتا ہے لیکن پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے فَنَجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرماتے وہ مچھلی کے بیٹ کے اندھیرے میں جو بھٹن تھی اس سے ان کو نجات نہ فرماتے چلو یہ تو کہا ہی تھا آگے فرمایا وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرما دیا کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اور دیتے ہیں دیں گے تو کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں پکارے گا لائلہ اللہ انتہ سبحانہ کے اندھی کنتم من الظالمین اور پر اللہ لمیاں اس سے نجات دیں گے ہر ایک آدم کے دوپٹھلی کے پیٹھونی جانا وہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا تھا لیکن بتا یہ دیا کہ جب بھی تم ظلمتوں میں گھرو تاریخیوں میں گھرو تو اس وقت پکار لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ میں ظلمات میں ہو یہ ساری ظلمتیں ہی تو ہیں یہ جو گناہوں کا اور فسخ و فجور کا بازار گر میں یہ کیا ہے یہ ظلمتیں ہی تو ہیں تو اس ظلمات کے اندر پکارو اللہ کو لا الہ الا انتہ سبحانک انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انتہ سبحانک انی کنتم من الظالمین پکارو کہ اللہ میں ان ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں مجھے اپنے فضل و کرم سے اسے نکال دے تو کیا ہوگا گزالی کا ننجل مومنین تو ہم مومنین کو ضرور نجات دیکھ تو بھائی کم از کم یہ نسخہ تو اپنا ہو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی دن خالی نہ جائے جس میں دل سے دعا نہ کرو اللہ تعالیٰ یا اللہ ماحول کے اندر جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے نجات عطا فرما دے مجھے اس سے نکال دے مجھے ان کی تاریکیوں سے نکال دے مجھے ان کی ظلمتوں سے نکال دے اور اپنی حمد اپنے اوپر زبردستی کر کے بچاؤ تو پھر انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندے کے اوپر بے شمار ہیں ان کو گناہ بھی ممکن نہیں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نزا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ ہے نیکی عمل صالح اور دین تقاضہ اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف استعمال کرنا بہت بڑی ناشکری بھی ہے اور اسی کا نام گناہ ہے گناہ کی حقیقت اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس بیان کا اعلیٰ ایسا جلد نشر کر دیا جائے شکریہ